بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلَ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو اسی طرح رسول خدا کا فرمان ہے کہ اقرأ القرآن بِالْحَانِ الْعَرَبِ کہ قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو قرآن کریم جب عربی میں نازل ہوئے تو ہمیں عربی لہجے میں ہی قرآن کو پڑھنا چاہیے اور اسی سے قرآن کریم کی زینت ہے یا دوسری روایت میں فرمایا کہ قرآن کو اپنی اچھی آوازوں کے ذریعے سے زینت دو زینت بخشو زیین القرآن بِاسْوَاتِكُمْ یعنی اپنی خوبصورت اپنی اچھی آواز کے ذریعے سے زینت بخشو اور جب ہم اچھی آواز اچھے لہجے عربی لہجے میں قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس قرآن کریم کی سننے کا بھی مزہ ہے پڑھنے کا بھی مزہ ہے اور ایک خاص اس کے اندر دلکشی موجود ہے جذابیت موجود ہوتی ہے جب ہم قرآن کریم کو صحیح طرح سے پڑھیں تو تجوید قرآن کریم کے حوالے سے ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھ لی ہیں امید ہے کہ آپ نے پریکٹس کی ہوگی کیونکہ تمرین اور مسک بہت ضروری ہے اور تمرین جتنی مسک کریں گے اتنا ہی آپ جو ہے وہ اس سے استفادہ کر پائیں گے ہم نے مخارج وروف پہ پڑھے پھر جو ہے وہ کچھ وروف کے بارے میں کچھ صفات کے بارے میں بھی پڑھا وروف قلقلہ کا پڑھا وروف سفیریہ پڑھا وروف مستعالیہ پڑھا وہ وروف جو موٹے پڑھے جانے والے وروف پہ پڑھے پھر اسی طرح سے گزشتہ آفتے جو ہے وہ روا علیف ان کے حوالے سے بات ہوئی اور جو ہے وہ کہاں موٹا پڑھا جاتا ہے کہاں باریک پڑھا جاتا ہے اسی طرح سے مختلف چیزیں بیان ہوئیں تو آج اس سبق میں ملتی جلتی آوازوں والے حروف کے اوصاف جو ہے وہ ان کا تذکرہ کیا جائے گا کچھ حروف ہیں جن کی آوازیں آپ اس میں ملتی ہیں یعنی اس سے پہلے ہم جو ہے وہ ملتی جلتی آوازوں والے جو حروف ہیں ان پہ آتے ہیں یعنی کچھ حروف ایسے ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں مثلا حمزہ ہو گیا تو یہ جو ہے وہ حروف ہیں اسی طرح سے تا ہے تا ہے سود ہے سین ہے تو یہ پہلے بھی کچھ چیزیں بیان ہوئی تھیں کہ آوازیں ان کے آپس میں ملتی ہیں لیکن ہمیں ان کو فرق کے ساتھ پڑھنا چاہیے مثلا یہاں پہ حمزہ اور عین کی آواز حمزہ اور عین کی جو آواز ہیں یہ ملتی ہے مثلا حمزہ لیکن فرق ہے فرق ہے حمزہ کی آواز جو ہے وہ سخت اور جھٹکے والی ہوتی ہے جیسے یا لیمون تو یہ حمزہ کی آواز میں جو ہے وہ ایک تو یہ کہ سخت ہے اور جھٹکے والی ہے یا یا لیمون جبکہ عین کی جو آواز ہے وہ نرم ہے اور جھٹکے والی نہیں اس میں جھٹکا ہے لیکن نرم ہوتی ہے جیسے یا یا لیمون یا ٹھیک ہے اب یہاں پہ پہلا بھی آواز کے اعتبار سے یا لیمون اور یا لیمون ایک جیسا لگ رہے لیکن ان میں فرق کرنا ہے یا لیمون یا لیمون تو پس یہ ان میں فرق آ جائے گا پہلا جو سخت اور جھٹکے والی ہے دوسرا نرم ہے اور قدرے نرم ہے اور جھٹکا اس میں کام ہے دوسرا جو یہاں پہ اسی طرح سے یہاں پہ پریکٹس ہے حمزہ اور آئین کے درمیان فرق کرنے کے لیے حمزہ اور آئین کے درمیان ہم نے فرق کرنا ہے جیسے حمزہ کی آواز ہے ا ا او اسی طرح چونکہ ہم نے بتایا تھا کہ اقصہ حلق سے ادا ہوتی ہے یعنی زینے کی طرف جو آخری حصہ ہے گلے کا وہاں گلے سے ادا ہوتا ہے تو ا ا ا ا اسی طرح سے ا ا ا ٹھیک ہے یہاں پہ اسی طرح سے ا ا ا ا جو ہے وہ حمزہ کی مرش کے این آ ٹھیک ہے این میں آواز وسط حلق سے ادا ہوتی آ ا ا ا ا ا ا ا ا بس حمزہ اور این میں ہم نے فرق کرنا ہے تو اب دونوں کو کٹھا بھی یہاں پہ فیکٹس کے لیے دیا گیا جیسے ا 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 اسی طرح سے ا ا ا حمزہ اور این میں یہ فرق ہو گیا یہاں پہ چند مثالیں حمزہ کی اور چند مثالیں عین کی یہ ام حمزہ کی مثال ام ا ا ا الیہ 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 الیم خوائن 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 یہ حمزہ کی مثال عین کی ام یہ عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے سوفٹلی ام ا ا ا الیہ نہیں کہیں گے ا الیہ عین اور حمزہ فرق کرنا ہے ہم معمولاً جو ہے وہ حمزہ کی جگہ عین کی جگہ حمزہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ تو یہ آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے کہ حمزہ اور عین میں فرق ڈیفرنس پلکل واضح ہونا چاہیے عین اور حمزہ کے درمیہ ہیں اسی طرح سے تا اور تو میں یہ بھی فرق ہونا چاہیے تا باریک ہے آواز بغیر جھٹکے والی ہے جبکہ تو موٹی آواز ہے بولڈ ہے اور چھٹکے والی ہے جیسے مثال میں یت لون یت تا بالکل نرم سوفٹ اور بغیر جھٹکے یت لون جبکہ تو مطو ٹھیک ہے محافظ قلبی ہے مطلعن مطلعن بس تا اور تو دونوں میں فرق ہے یت لون مطلعن بس یہاں تا کی محشک ہے جیسے تا تی تو تا کو آپ کو پتہ ہے کہ زبان کی نوک جو سامنے لگتی ہے سامنے والے دانتوں کے یڑ سے تا تی تو ات 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 اسی طرح سے تو جو ہے وہ تو 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 آت ات 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 تو موٹا ہے پر ہے جیسے مثالیں ایت ٹھیک ہے تا بالکل باریک سوف آیت یتلون انت حشرت نتیجت یہ تا کی مثال ہے تو کی مثال وطان تو وطان توعام بطال تو 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 یتماع یہ تو کی مثالیں ہیں اسی طرح سے دونوں کے کٹھی مثالیں یتوب یا قو تو کے ساتھ یتوب ایک تا کے ساتھ یتوب دوسرا تو کے ساتھ یا قوب سیتہ سو تو تیب تو تین توین پس تا اور تو میں فرق کرنا ہے اپنے پتہ پتہ چل گیا کہ تا سوفت ہے نرم ادا ہوتا ہے باریک ادا ہوتا ہے بغیر جٹکے کے جبکہ تو بولڈ ادا ہوتا ہے موٹا ادا ہوتا ہے پور ادا ہوتا ہے جٹکے کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح سے سا سین اور سوت یہ تینوں حروف ان کی درمیان میں بھی فرق کرنا ہے ہم نے اور یہ معمولاً جو ہے وہ ہم پڑھتے ہوئے ان میں فرق نہیں کرتے سا سین اور سوت تینوں کی آوازیں ملتی جلتی ہیں سا کی آواز باریک بھی ہے نرم بھی ہے نسرن نسرن سین کی آواز باریک ہے اور سیٹی والی ہے جیسے نس نسرن سوت کی آواز موٹی ہے سیٹی والی ہے لیکن اس میں سیٹی سین کی طرح نہیں ہے کم ہے سواد کی آواز موٹی ادا ہوتی ہے نسرن نسرن بس نسرن نسرن بس سواد اور سین میں فرق سا سین اور سواد میں فرق سا کی آواز سی سی سو سا بتایا تھا مخارج میں کہ زبان کی نوک جو ہے وہ سنایہ ہو رہی ہے یعنی اوپر والے سامنے کے دانتوں کے جو ہے وہ سرے سے لگتی ہے تو سا آدھا ہوتا ہے س سی سو اس 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 سین کی آواز س سی سو اس 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 سیٹی کی آواز ہے سواد کی آواز موٹی ہے پورا سو سوی سو اس 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 بس یہ تینوں میں فرق ہو گئے اب یہاں پہ مثالیں چند دیکھ سا سین اور سواد کی ادائیگی سابت سابت اسم ثم ثقولت یہ سا کی مثالیں سین مسافر 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 اسم سا قوت سا قوت درس یسین کی مثال ہے سواد سوی سواد کو موٹا پڑھیں گے بول پڑھیں گے سوی سوابار سوابار قصر سواح اور تینوں کی کٹھے مسالیں ہیں تر تر سار اور نثر 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 نصر نصور تینوں میں فرق ہے نثر نصر نصور ہوا تینوں میں اب سا پہلے سین سواد تینوں میں دلکل آپ نے ان میں فرق کرنا ہے اسی طرح سے ہا اور ہا ہا اور ہا میں فرق ہا کی آواز وسط الگ سے رگڑ کے نکال رگڑ کہا کر نکلتی ہے جیسے بح بح رون ہا کی آواز جو ہے وہ ہائے کی طرح ہے ہائے کی جیسے کہتے ہیں ہائے ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح سے شہ رون چکی ہے آخری یا لگ کے آخری اس سے جو سینی کی طرف ہوتا ہے اس سان سے نکلتی ہے شہ رون ٹھیک ہے تو پس فرق کرنا ہے ہا اور ہا میں مثالیں بچ پہ یہاں پہ ہا کی ہاں کی ہاں آہ اہ اہ اوہ اور ہا کی ہا ہی ہو آہ اے اوہ آہ اے اوہ جیسے کہتے ہیں آہ اور جو ہے وہ دونوں کی کٹھی مثال آہ 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 ہاتھ جی 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 کم نکلے گی ہا میں آواز باہر کی آواز باہر کی طرح نکلتی ہے اور گلے میں وسط حلق سے و درمیان گلک کے درمینی اسے سے رگڑ سے نکلتی ہے ہا آہ ہا جبکہ ہا میں آواز زیادہ سینے سے متعلق ہے ہا آہ جو سینے کی طرف ہے جی جیسے حاکیمون حاکیمون ریحانون صحفا قدحا یہ حا کی مثال ہے ہا کی مثال ہا جرہ ہا اس میں ہواکہ میں نکلتی ہے سینے کی طرف زیادہ ہے ہا جرہ ساہونا ہوا ربہم یہ ہے ہا کی اسی طرح دونوں کی کٹھی مثالیں ہیں حلال حلال اور دوسرا ہا کے ساتھ حلال حول 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 اسی طرح بس یہاں بلکل فرق ہے حرام حرام ٹھیک ہے یہ ہا اور ہا میں فرق کرنا ہے بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے ان کی آپ نے اسی طرح سے ذال ذا ذا واد یہ چار حروف ہیں ان کے درمیان فرق ہے ملتی جلتی آوازیں ان کی ہیں لیکن فرق کرنا ہے ذال کی آواز باریک ہے نرم ہے اور ذال کا مخرج پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ زبان کی نوک سامنے کی اوپر ڈانتوں کی نوک جیسے سا آدھا ہوتا ہے وہاں سے تو ذال بھی ہوتا ہے وہاں سے آواز نرم ہے باریک ہے یذ یذکورون یذکورون لیکن ذا کی آواز باریک ہے سیٹی والی ہے ٹھیک ہے مکھی کی طرح جس میں آواز آتی ہے اس طرح کی آواز ہے اس میں یذالون یذالون ٹھیک ہے پزال اور ذا میں فرق ہوگی اسی طرح ذا ذا کی آواز ذا کی طرح ہے لیکن موٹی ہے اور نرم بھی ہے جیسے یاغو ٹھیک ہے یاغو لیمون اگر ہم پڑھیں یا ذلیمون تو ذے ہو جائے گا ذے نہیں پڑھنا اس کو ذے سے تھوڑا سا فرق کرتے ہوئے موٹا پڑھنا یاغو یاغو لیمون اور ذاد کی آواز بہت موٹی ہے لیکن نرم ہوتی ہے جمعہ سے نکلتی ہے جیسے یاغو یاغو ریبون والا والین غیر المغبوب تو ذاد کی آواز موٹی ہے بہت زیادہ موٹی ہے نرم بھی ہے لیکن موٹی ہے اور جمعہ سے نکلتی ہے جیسے یاغو ریبون یاغو جمعہ سے مرادی ہیں کہ اس مخرج پہ صحیح طرح سے وہ زبان لگتی ہے اور صحیح طرح سے جمعہ سے نکلتی ہے یاغو ریبون یہاں پہ مرادی ہے جیسے زال غا ذی ذو زال نرم ہے پاریک غا ذی ذو اذ 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 زا سی ٹی کے بعد ذا یہ دیکھیں مخارج میں ہو چکی ہے کہ ذال جو ہے ذال کی کان سے نکلتا ہے جب آپ کی زبان سامنے اوپر کے سامنے والے دانتوں کی نوک سے لگتی ہے جیسے سا میں سا اور ذال کا مخرج ایک تھا ٹھیک ہے تو آپ کی زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانت جن کو سنائے ہو لیے کہتے ہیں ان کے ساتھ لگتی ہے ذا ذی ذو ٹھیک ہے ذال کی بات کر رہا تھا اس کے بعد ذا ہے ذا اور سین وغیر کا مخرج ایک تھا یعنی اسم کیا ہے آپ کی زبان جو ہے دانتوں کے جو اوپر والے دانت ہیں ان کی جار سے لگتی ہے اس کے نزدیکوں کے لگتی ہے اور اوپر والے کچھ حسے سے لگتی ہے جیسے ذا ذی ذو از 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 وہ میں وہ وہ میں یہ بھی زبان جو ہے وہ آپ کے دانتوں کے اندر والے سے مجھ لگتی ہے جیسے وہ 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 اوپر والے اوپر والے غار کی تو بہت زیادہ پریکٹس ہم نے کی تھی غار میں آواز جو ہے زبان کے سائیڈ جو ہے زبان کا کروٹ جو ہے آپ کی پیچھلے والے جو داڑے ہوتی ہیں ان کے ساتھ ٹیچ کرتا ہے دہیں یا بہیں طرف اور ان کی مثالیں از از اب دیکھیں چاروں کی کٹی ہے او زال کے ساتھ او نرم سوپت از اور زے کے ساتھ از زو کے ساتھ او اور واد او کی کہتے ہیں واد موٹا پر بہت زیادہ موٹا دا ہوگا زوا اور واد میں فرقی ہو گیا کہ زوا نرم ہے اور زیادہ موٹا ہے لیکن اتنا موٹا نہیں کریں زوا بہت زیادہ موٹا ہے او ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں مثال از زے کی مثال از اید ایو ایو اسی طرح او واد جیسے کہتے ہیں والم والم ٹھیک ہے اور او پوز پوز ان میں آپ نے بہت سری پریکٹس کرنی مشکرنی ہے مخارج کو دیکھتے ہوئے مخارج کو ایک دفعہ یہاں پہ دوبارہ آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گئے جو ہم نے پڑے تھے اور ان میں فرق کرنا ہے تب آپ کی تلاویت ٹھیک ہوگی یہ بہت اہم سبق ہے ان کے درمیان فرق کرنا اسی طرح زال زا و زاد یہ ہو گیا اس کی یہاں پہ مثالیں چند دیکھیں جیسے ذالک ذا ذال نرم صوفت و ذالک ذکر اعوذ نذیر انذر اور زی کیمثال رز رزق زیتون زجاج فاز زرع زی جو ہے بلکل ایزی ذا تھوڑا سی موٹا ذا ظالم ظل ظوہور وعظ حظ ظاہر الظاگ بہت موٹا ادا ہوگا نرم موٹا ظل ضحیق ضحیق فاو ضراب عرب یہ ہو گیا ان میں فرق خوب ایک اور ہے قاف اور کاف یہ آخری ہے قاف اور کاف میں فرق یہ بھی ہمیں مشکل پیش آتی بعض قاف کی آواز موٹی ہے جھٹکے کے ساتھ ادا ہوتی ہے خول قو قو یا خول قو سکون ہے خول قو جہاں زبر ہو تم کہیں کہ خول قو جب کہ کاف کی آواز باریک سوفٹ ہے اور بغیر جھٹکے کی ہے سوفٹ ہے یک 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 کھ کھ بلکل سوفٹ نرم یک فرون بس قاف اور کاف میں فرق ہو گیا قاف موٹی آواز ہے بولڈ ہے اور بھاری آواز ہے جبکہ کھاف کی آواز باریک ہے ٹھیک ٹھیک جیسے جیسے یہ زبان کے آخری حصہ جو اوپر لگتا ہے تعلق کے ساتھ زبان کی جڑ آق اق اق اور کاف کاف کا مخرج بھی اس کے نزدیک ہی ہے لیکن فرق ہے آواز میں جیسے سوفٹ ہے کی کی خوب اک ایک اک اسکاف سوفٹ بلکل نارمہ باز میں بغیر جٹکے کے دونوں کا کٹھی سمری یہاں پہ اک 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 فرق ہو گئے اک 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 کی پو پو پس یہاں پہ قوف اور کیف میں فرق کرنا ہے اپنے تو یہاں پہ مزید مثال قوم 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 قبل حق سابق لقود لقود قاف کی مثال تہریک تہریک کری ہے کیا فیر بلکل کاف سافت دا ہوتے کیا فیر کیا فیر فکر دونوں کی گٹھی مثال قلب ق قلب اور ک کلب کلب بلکل قل ق ق موٹا پور ق اور ک نرم ق ق بی خیل بی ق ق بی خیل بی بلکل فرق کرنا بس ق اور خیال میں بھی فرق کرنا ہے بس یہاں پہ ہم نے اس ثبت میں ملتی جوتی آوازوں والے حروق پڑے جن کے اپنے پریکٹس کرنی ہے بہت اہم ہے ہمزہ اور آئین کے درمیان فرق تا تو اور کی آواز کے درمیان فرق تا تو اور اسی طرح سا سین اور سواد ان میں فرق کرنا ہے اور اسی طرح سے ہا اور ہا میں فرق کرنا ہے زال زا غو اور غاد ان چار حروف کے درمیان فرق اور قوف اور کاف کے درمیان فار تو یہ جو اس میں پریکٹس کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ تمرین کی ضرورت ہے انشاءاللہ اس کی پریکٹس اور تمرین کریں اور ابھی تلاوت میں ہم تو جو آپ نے رکھنی ہے کہ ان میں فرق رکھنا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر سکسٹی سکسٹی ون سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ جیسے سکسٹی تک ہم نے پڑھا تھا سکسٹی ون سے انشاءاللہ سکسٹی سے سیونٹی تک آپ کو کہا تھا انشاءاللہ اس کی پریکٹس کیجئے گا تو اسے آگے ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر سکسٹی ون تو میں نکال لوں رسول اللہ وآلہ الاتحار على رسول اللہ وآلہ الاخیات یا 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 یا